بچپن سے سنتا آ رہا ہوں جتنے میں اتنی باتیں کوئی کہتا تھا دلی چلا جائے کوئی کہتا تھا بمبیل کوئی کہتا تھا مراد آباد تو کوئی گازی آباد پر صرف روٹی نہیں عزت کمانی تھی یہیں ہم روحہ میں انسان امیر ہو یا گریب سب کو ایک نام تو مل ہی جاتا ہے پر پہچان نہیں جیسے میرا نام محمد یوسف ارف مونو ہے اور پہچان یہی تھی ہاجی بھائی پولیش والے کا سب سے بڑا لونڈا آنگن میں انار امرود شہتوت اور ہینڈ پم کے علاوہ آگ اگلتی ایک کھڑکی بھی تھی لو کلو بات اے اب یہ کنجر پڑھ لی کے تو ہماری ریجگاری کا کیا ہوگا تُم کب اٹھو گے چیہ پھیلا رکھتے ہیں اس سب کا جواب امی اببو بھی دے سکتے تھے پر ہمیں یہی سکھایا گیا کہ جواب کام سے دو زبان سے نہیں میانب کھڑا کھڑکی بھی کھڑکٹر بھنے گئی اسی کو کام داندے پہ لگاو کام داندے پہ کام داندے پہ چکای پہ گبتہ انکل کو اببہ نے کہا تھا وہ پیسے سن اس کے چکر میں پڑھائیں مدھوڑے ہی ہو اببہ کا لکڑی کی پولش کا کام تھا امی بھی اپنے خالی وقت میں بیڑی بنا دیا کرتی تھی اور میری تعلیم جو صبح سکول سے شروع ہوتی تو شام تک چلتی تھی ایسے میں بچپن کب گزر گیا پتہ ہی نہیں چلتی تک چلتی تھی سکول کیا پہسامنے سکول کیا پہلے اور شرکتہ آپ نے کہا تو رہا ہے تعالی وقت میں نے کہا پہنچا اکام سے کیا ہوگا نہیں پتا تھا پر اتنا پتا تھا کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا اپنا ہونا چاہیے گھتا انکل یہ کب سر یہ لے بھر دے اس ایک فارم نے مجھے میری پہچان سے ملا گیا یوں سمجھ لو کہ خزانہ ہاتھ لگ گیا ٹریننگ بھی ہو گئی اور اپنی گاڑی چل پڑی نام ہونے لگا کافی کام بھی ملنے لگا پر مجھے تلاش تھی نئے ڈیزائنز کی ہاں گرومیت بھی یا میں بول رہا ہوں میں یہ پوچھ رہا تھا یہ سٹوکو کیا ہے ٹریننگ دے رہا ہوں ٹریننگ کو دو سال بیچ چکے تھے اور زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا تھا یار تو یہ تین اونگلی کا اسے رکھتا نا تو پکڑتا کیوں نام سے سر یہ ڈیزائن تو تم نے بٹے والے بھلڈر جگہ ہی بنایا ہاں سر یہ ہی دکھایا تھا مہنا مہم کو یہ بولا ہوں کیوں ہو سر میڈم نے بولا تھا اب میں بول رہا ہوں یہ ڈیزائن آتا ہے آتا ہے یہ ڈیزائن آتا ہے تو بتاؤ ورناث رام رام پا جی آپ مجھے سٹوکو سکھاؤ گے کے نہیں پا جی نہیں ہونا تو بتا دو عزت کی روٹی کمانے کے اور بھی طریقے ہیں سنو تو منو بھائی منو بھائی اسٹوکو کیا ہے ایسے ایسے ڈیزائن دے کی تبیت کچھ ہو جائے گی اچھا میں سگنل پہ ہوں میں بات میں کال کرتا ہوں اوکے اوکے بھائی اوکے بھائی کوئی پیسہ چورا لے دھوکہ دے دے تو بھی انسان صبر کر لیتا ہے اور کوئی آپ سے آپ کا گرور چھین لے تو کچھ نہیں مچتا ہلو ہاں گروہ مدھیا آج میں کل صبح پہنچ جاؤں گا تھانکیو تھانکیو بھول رہا من میں صرف ایک خیال تھا سٹوکو سیکھنا ہے پر گرمید بھائی نے تو پورا خزانہ کھول دیا جس کا وعدہ انہوں نے پہلی ٹریننگ میں کیا تھا ایسی لگن لگی کی سارے کے سارے کورس کر ڈالی کچھ ایک تو دہرانے بھی پڑے کیونکہ اب امروحہ میں سب سے بہترین کہلانے کا چسکہ لگ چکا تھا مجھے اچھا نہیں بہت ہی اچھا ہو گیا ایسا ڈیجائن تو پورے شہر میں نہیں ہے کسی کے پاس اور بہت بڑیہ بنا ہے پھر جو کام کیا وہ تو دیکھا نہیں تھا کسی نام روحہ میں آج سبھی مونو بھائی کانٹریکٹر کے نام سے پکارتے ہیں کھڑکی نے بھی آگ اگلنا تو بند کر دیا تھا مگر اس نظر کا کیا کرتا جو چوبیسوں گھنٹے ہم پہ گڑی رہتی تھی ہاں وہ آپ چلو آج واقعی بڑا دن تھا بند کر دیکھنا بلک پر تو لگا کے خاک سر پہ چل دے تو اسے جو ہاشیے پہ کیا حاصل سفر کی بازیوں میں ہے منجل پسینا فرض ہے پسینا فرض ہے نیوانا ہے جہاں گرے وہیں خزانہ ہے ویسے دلی شفٹ ہو جاتے تو یہ سب دو سال میں کمالے تھے منو بھائی ہاں پر بات کبھی روٹی کی اس کھڑکی کی یا اس پلوٹ کی تھی ہی نہیں عزت کمانی تھی یہیں امرو ہم موسیقی 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 موسیقی